بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج کے لیکچر کے اندر ہم کلورائیڈ آف کاربن سیلیکان اور لیڈ یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک موسٹ امپورٹنٹ شارڈ کوسچن آتا ہے کہ جو کاربن کا ٹیٹرا ہیلائیڈ ہے وہ ہیڈرولائز نہیں ہوتا جبکہ سیلیکان جرمینیم یا ٹین کے جو ٹیٹرا ہیلائیڈ ہیں وہ ریڈلی ہیڈرولائز ہو جاتے ہیں اور یہ جو پورشن ہے یہ ملٹیپل چوائس میں بھی آپ کو کافی ہیلپ کر سکتا ہے کچھ پراپٹیز ٹائم بچانے کے لیے بیٹا میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں تاکہ آپ کا لیکچر جو ہے ویڈیو جو ہے وہ کم سے کم بنے تاکہ چھوٹی ویڈیو کو آپ آسانی سے پورا لیکچر کور کر سکے تو کچھ پوائنٹس جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے لگا ہوں کلورائیڈ آف کاربن سیلیکان اور لیڈ ایک تو یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس کاربن سیلیکان یا لیڈ جاتے ہیں جتنے بھی فور گروپ ایلیمنٹس ہیں ان کے جو کلورائیڈ کا جنر فامولہ ہوتا ہے they have general فامولہ mcl4 یہاں پہ m کیا ہو سکتا ہے یہاں آپ کو پتا ہے m سنٹرل ایلیمنٹ ہے فور گروپ ایلیمنٹ یہاں کاربن ہو سکتا ہے سیلیکان ہو سکتا ہے جرمینیم ہو سکتا ہے ٹن ہو سکتا ہے اور لیڈ ہو سکتا ہے تو ایک تو یاد رکھیں جو فور گروپ ایلیمنٹ کے جو کلورائیڈ کا جنر فامولہ ہے وہ ایم سی ایل فور ہے اور یہ جو فور گروپ ایلیمنٹ کے ٹیٹرہ ہیلائیڈز ہیں یا کلورائیڈز ہیں یہ دے آر سیمپل کوولنٹ مالیکیولز یہ سیمپل کوولنٹ مالیکیولز کہلاتے ہیں ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ٹیٹرہ ہیڈرل ہے دے ہیو ٹیٹرہ ہیڈرل شیپ اسی طریقے سے جو ہمارے پاس کلورائیڈ آف فور گروپ ایلیمنٹ ہیں یا ٹیٹرہ ہیلائیڈ ہیں دے آر لیکوڈ ایٹ روم ٹیمپریچر یہ سارے لیکوڈ ہوتے ہیں روم ٹیمپریچر یہ ملٹیپل چائز میں چیزیں آپ کو کافی ہلپ فل ہو سکتی ہیں ایٹ روم ٹیمپریچر جو پی بی سی ال فور ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے وہ پی بی سی ال فور ڈیکمپوز ہو کے روم ٹیمپریچر پہ پی بی سی ال ٹو میں چلا جاتا ہے پلس کلورین گیس بناتا ہے یہ جو پی بی سی ال ٹو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک وائٹ سالڈ ہے یہ آپ کے پاس ایک وائٹ سالڈ ہے اور کلورین آپ کے پاس ایک گیس ہے اسی طریقے سے ایک اور جو پوائنٹ آپ کے لئے کی پوائنٹ ہے جو ایمپورٹنٹ ہے سٹیبیلٹی آپ کو بتا ہے کہ جو فور گروپ ایلیمنٹ ہے اس کی موسٹ ایبل آکسیڈیشن سٹیٹ پلس فور ہے کیونکہ وہ دو آکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتے ہیں پلس 2 اور پلس 4 لیکن ان میں کمپریزن میں موسٹ ٹیبل آ اسی طریقے سے اوکسیڈیشن سٹیٹ کو شارٹ فارم میں میں نے اس لیے اس لیے اوکسیڈیشن سٹیٹ ڈاؤن دا گروپ ڈیکریز کر رہی ہے اس کا مطلب ہے جو شروع کے ہیں جیسے کاربن ہے سلیکان ہے ان کی جو پلس فور اوکسیڈیشن سٹیٹ وہ زیادہ سٹیبل ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کاربن ہے یا سلیکان ہے ان کے جو ٹیٹرا ہیلائیڈ ہیں یا ٹیٹرا کلورائیڈ ہیں وہ ڈائے ہیلائیڈ میں ڈیکمپوز نہیں ہوتے وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سٹیبل آکسیڈیشن سٹیٹ کے اندر ان کے کلورائیڈ ایگزسٹ کرتے ہیں اس لیے میں نے لائن ایک لکھ دی therefore ccl4 and sicl4 are not ڈیکمپوز ڈائے ہیلائیڈ کیونکہ کاربن اور سلیکان وہ پلس 4 آکسیڈیشن سٹیٹ ہی شو کرتے ہیں اور وہ اپنی سٹیبل آکسیڈیشن سٹیٹ میں موجود ہیں اس لیے وہ ڈیکمپوز ہوکے ڈائے فارم میں نہیں جاتے نیکسٹ ہمارے پاس اسی ٹاپک میں کہ ٹیٹرا ہیلائیڈ ہیڈرولائیز ہوتے ہیں یا نہیں تو رییکشن ویڈ وارٹر یا ہیڈرولائیسز ہیڈرولائیسز کا مطلب ہوتا ہے وارٹر کا اچ اور اچ بانڈ بریک ہو جانا اب ہمارے پاس جتنے بھی فور گروپ ایلیمنٹ ہیں ان کے جو ٹیٹرا ہیلائیڈ ہے اس کے ہیڈرولائیسز کے دو سٹیپ ہوتے ہیں تو سٹیپ نمبر ون کیا ہوتا ہے جو سٹیپ نمبر ون ہوگا وہ بیسیکلی وارٹر کے ساتھ ان کا رییکشن ہوتا ہے ایک ٹیمپریری انٹرمیڈیئٹ انہوں نے بنانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایم سٹینڈ فار اینی فور گروپ ایلیمنٹ اس کا یہ ٹیٹرا ہیلائیڈ ہے میرے پاس یہ ٹیٹرا ہیلائیڈ اس کا میں نے بنا دیا ہے ایکس یہاں پہ ہیلوجن کو ڈینوڈ کر رہا ہے جب اس کا رییکشن میں وارٹر سے کروں گا تو وارٹر کے فور مالیکیول یوز ہوں گے اور وارٹر کے اکسیجن کے پاس لون پیئر ہوتے ہیں بٹا یہ اپنا لون پیئر دے کے ایک ٹیمپریری انٹرمیڈیئٹ یہاں پہ ان کے ساتھ بنائے گا ٹیمپریری انٹرمیڈیئٹ ہم بنانے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ایم اس کے ساتھ فور ہیلوجن گروپ لگے ہوئے ہیں ایکس ٹینڈ فار اینی ہیلوجن ایٹم ہو سکتا ہے یہاں ایکس ہیلوجن کو کلورین برومین وغیرہ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے وارٹر کے مالیکیول یہاں پہ فور ہم لگا دیتے ہیں وارٹر کی شیف بینٹ ہوتی ہے اس لیے بچوں دیکھو یہ وارٹر کے مالیکیول میں نے فور بنا دیا اکسیجن کے پاس لون پیر ہے وہ اپنا کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ بنا رہا ہے جس کی ڈائریکشن ڈونر سے ایکسپٹر کی طرف ہے تو دیکھو اس کا ڈونر سے ایکسپٹر کی طرف ہم نے ایرو بنا دیا یہ کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ ہوتا ہے جو شیرنگ سے بنتا ہے لیکن ڈونر ایک ہوتا ہے شیر کرنے والے دونوں ہوتے ہیں یہ ٹیمپریری انٹرمیڈیٹ بن رہا ہے اسی طرح سے وارٹر کا ایک اور مالیکیول یہاں ان ہو جائے گا لیکن یہ وہ ہی کر سکیں گے جن کے پاس ڈی آر بیٹل ہوگا جیسے کاربن اس طرح کا ٹیمپریری انٹرمیڈیٹ نہیں بناتا وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ڈی آر بیٹل موجود نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس جو باقی فور گروپ ایلیمنٹ ہیں ان کے پاس ڈی آر بیٹل موجود ہے اس لیے ان کے پاس ایمٹی پلیس موجود ہے جہاں پہ آکسیجن کا لون پیئر ٹیمپریری طور پہ ان ہو جاتا ہے اور ایک کوارڈینیٹ کوولنٹ وارڈ اس طرح کا بنا لیتا ہے یہ انٹرمیڈیٹ اس کا کہلاتا ہے انٹرمیڈیٹ انسٹیبل چیز ہے بٹھا یہ اس کے ڈائریکشن ڈونر سے ایکسپٹر کی طرف آکسیجن کے لون پیئر یہاں میں نے نہیں دکھائے بچو یہ ایک انٹرمیڈیٹ ہے اس کو اگر آپ لکھنا چاہو تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو ایم ایکس فور ڈاٹ فور ایچ ٹو ایسے کر کے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ ٹیمپریری انٹرمیڈیٹ سٹیپ نمبر ٹو کے اندر تھوڑی دیر کے بعد وارٹر کا ایچ اور او ایچ بانڈ بریک ہو جاتا ہے اور ہیڈرولائز ہو جائے گا اسی پروڈکٹ کو میں دوبارہ بنانے جا رہا ہوں بچو اگر اس پروڈکٹ کو میں دوبارہ بناوں گا تو یہاں ایم اس کے ساتھ ایکس یہاں پہ بھی ایکس یہاں پہ بھی ایکس موجود ہے اور ادھر بھی ایکس موجود ہے اب وہی مالیکیول دوبارہ بچوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی مالیکیول کو دوبارہ اسی طرح بنا دوں تھوڑی سی سپیڈ سے بنا رہا ہوں اس لئے آپ اس کو تھوڑا سا خود بھی ابزور کر لیں کیونکہ یہ وہی مالیکیول ہے یہ ایک مالیکیول اس کا وارٹر کا ان ہو گیا یہاں ٹیمپریری طور پہ دوسرا مالیکیول اس کے ساتھ ان ہو گیا یہاں پہ ہم تیسرا انٹرمیڈیئٹ اس کے ساتھ یعنی تیسرا وارٹر کا مالیکیول ان کر رہے ہیں یہ وہی ٹیمپریری انٹرمیڈیئٹ جو ہے وہ فارم ہوتا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس ٹیمپریری انٹرمیڈیئٹ بن گیا اب تھوڑی دیر کے بعد اس ٹیپ کے اندر کیا ہوگا بچو یہ اس کے ساتھ ٹیمپریری طور پہ اس کے ساتھ کمبائن ہو جائے گا اور یہاں پہ اس کے ساتھ مل کر دیکھو یہ اس کے ساتھ مل کر ایچ ایکس بنا دے گا ایک مالیکیول یہ دوسرا مالیکیول اس کے ساتھ ان ہو جائے گا تیسرا مالیکیول وارٹر کا ایچ اور ایچ بانڈ بریک ہو رہا ہے ادھر آ جائے گا اور چوتھا مالیکیول یہاں پہ آ جائے گا اسی طریقے سے یہاں پہ فور ایچ ایکس مالیکیول اس میں سے لاس ہو جائیں گے تو سنٹرل ایلیمنٹ جو میرے پاس ہے وہ تو ایم اسی طریقے سے ہے لیکن یہاں پہ ایکس ریموو ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ فور او ایچ آ جائیں گے یہ تیٹرا ہیڈرو اکسائیڈ بن گیا تیٹرا ہیلائیڈ سے تیٹرا ہیڈرو اکسائیڈ میں کنورٹ ہو گیا یہ تیٹرا ہیڈرو اکسائیڈ اس طرح کا اس کا بن جاتا ہے اور ساتھ ہی بائی پروڈکٹ کے اندر فور ایچ ایکس مالیکیول بن جائیں گے یہ ہمارے پاس اس طرح کے ہیڈرو جو فور گروپ ایلیمنٹ ہیں ان کے جو تیٹرا ہیلائیڈ ہیں وہ دو سٹیپ میں ہیڈرو لائز ہوتے ہیں پہلے سٹیپ میں تیمپریری انٹر میڈیئٹ بناتے ہیں ویڈا وارٹر مالیکیول اور کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ بانڈ بناتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد وارٹر کا ایچ اور او ایچ بانڈ بریک ہو جاتا ہے اور وہ تیٹرا ہیڈرو اکسائیڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ وہی فور گروپ ایلیمنٹ کر سکتے ہیں جن کے پاس ڈی آر بیٹل موجود ہے جیسے کاربن اس طرح کا بیویئر شو نہیں کرے گا یہ بات تو ہمیں یہاں پہ اس کی سمجھ آگئی اب اس میں کچھ باتیں ہم نے اس میں یاد کرنی ہے جیسے اگر میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس میں ایک شارڈ کوسچن کی بات کروں تو شارڈ کوسچن ہم یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں اگر سکرین شارٹ لینا ہے تو بچوں سکرین شارٹ لے لیں امید ہے سکرین شارٹ آپ نے لے لیا ہے تو بچوں نیکسٹ ہم اس میں ایک شارڈ کوسچن دیکھتے ہیں کہ جو کاربن کا ٹیٹرا ہیلائیڈ ہے وہ ہیڈرولائز نہیں ہوتا جبکہ سلیکان جرمینیوم اور ٹن کے جو ٹیٹرا ہیلائیڈ ہیں وہ ہیڈرولائز ہوتے ہیں اس لیے اب ہم اس میں ایک شارڈ کوسچن بناتے ہیں کیوٹ کاربنگ نہیں ہوتا But tetra halide of tetra halides of silicon, germanium, tin are readily hydrolyzed, readily hydrolyzed اس کی کیا وجہ ہے ایک تو یاد رکھیں بیٹا شارٹ فارم میں لکھنے جا رہا ہوں کہ کاربن جو ہمارے پاس کاربن ہے اس کا تلق سیکنڈ پیریٹ سے کاربن کا تلق سیکنڈ پیریٹ سے دوسرا پوائنٹ اس کے پاس دی آر بیٹل نہیں ہے لیک آف دی آر بیٹل اس کے پاس دی آر بیٹل کی کمی ہے دی آر بیٹل اس کے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ دی آر بیٹل تھرڈ پیریٹ سے شروع ہوتا ہے تھری ڈی ہوتا ہے ٹو ڈی آر بیٹل نہیں ہوتا اس لیے دی آر بیٹل اس کے پاس موجود نہیں ہے یہ آپ کے پاس تیمپریری انٹر میڈی ایٹ فارم نہیں کرتا انٹر میڈیئٹ یوں ہے فارم نہیں کرتا یہ ٹیمپریری انٹر میڈیئٹ اگر نہیں بنائے گا تو یہ روم ٹیمپریچر پہ ہائیڈرولائز نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ روم ٹیمپریچر پہ ہائیڈرولائز نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ جو کاربن ہے وہ ہائیڈرولائز نہیں ہوتا جبکہ میں آپ سے کہتا ہوں بچو اب سلیکان ہے جرمینیم ہے ان کے ٹیمپریری انٹر میڈیئٹ بھی بناتے ہیں فارم انٹر میڈیئٹ جبکہ وہ نہیں بناتا دے فارم انٹر میڈیئٹ یہ انٹر میڈیئٹ بھی فارم کرتے ہیں اور اس لیے یہ ہائیڈرولائز بھی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ہائیڈرولائز ہوں گے یہ ہمارے پاس اس کو آپ اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں ویسے میرے نوٹس اویلیبل ہیں بچو وہاں پہ یوٹیوب کیو پر آپ کمیونٹی کے اندر جائیں گے تو کمیونٹی پہ وہاں پہ فرسٹ ہیئر سیکنڈ ہیئر کا کمپلیٹ لنک موجود ہے جہاں پہ میں نے اپنی ڈرائیب کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو کوئی بچہ جو انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے ان نوٹس کو استعمال کر سکتا ہے یہ میری سیم ورڈنگ کے ساتھ نوٹس وہاں پہ موجود بھی ہوتے ہیں اب بچو یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آگئی اب ایک اور چیز یاد کرنے والی ہے بٹا ٹھیک ہے اور یہ یاد کرنے والی ہے ایک ٹرنڈ یاد کر لیں کہ ہمارے پاس جو فور گروپ ایلیمنٹ ہیں ان کے ٹیٹرہیلائٹ کی جو ڈیکمپوزیشن ہے وہ ٹاپ سے باٹم یعنی وہ جو ہیڈرولائسز ہے وہ ٹاپ سے باٹم ڈیکریز کر رہی ہے تو اس لیے ایک ٹرنڈ میں ایک لائن ہم یاد کر لیتے ہیں ہیڈنگ لگا لیتے ہیں ٹرنڈ ٹرنڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایز آف ایز کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے ایز آف ہائیڈرولائسز آف ہائیڈرولائسز آف ٹیٹرہیلائٹ آف ٹیٹرہیلائٹ آف 4A گروپ ایلیمنٹ 4A group elements decreases decreases from silicon to tin یہ یاد رکھیں carbon تو بناتا ہی نہیں ہے silicon to tin tetra hydrolysis ہمارے پاس decrease کر رہی ہے اس لائن کا مطلب کیا ہے اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ silicon کا tetra halide آسانی سے hydrolyze ہوگا as compared to germanium اور germanium کا tetra halide آسانی سے hydrolyze ہوگا as compared to tin سب سے مشکل سے جو tetra halide وہ hydrolyze ہوگا وہ tin کا ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی reason یہ ہے due to reason لکھ رہا ہوں increase in increase in metallic character of metallic character of due to increase in metallic character of central element central element جو central element ہے اس کا جو metallic character ہے وہ top سے bottom increase کر رہا ہے جیسے ہمارے پاس carbon کا metallic character کم ہوگا silicon کا اس سے زیادہ germanium کا اس سے زیادہ tin کا اس سے زیادہ metallic character increase کر رہا ہے ایک اور بات یاد رکھنی ہے بچو یہ تو بات ہو رہی تھی room temperature کے اوپر اگر میں کہوں کہ کیا carbon کا tetra halide hydrolyze کرنے کا کیا option ہمارے پاس تو بچو ایک option یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس tetra halide of carbon موجود ہے اگر اس کا reaction ہم water سے کر دیں اور water ہم super heated form میں use کریں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں میں بچو آپ کی آسانی کے لیے کہ super heated steam use کرنے super heated steam اگر آپ super heated steam use کریں گے یعنی پانی جو water ہے اس کے vapors ہیں ان کی جو vapors بنے ہیں high temperature والے ان vapors کو use کریں گے تو پھر یہ اس طرح تو hydrolyze نہیں ہوگا جیسے باقی four group element ہے لیکن یہ اس کے ساتھ react کر کے ایک compound بنائے گا جس کو ہم cocl2 کہتے ہیں اس کو carbonyl chloride بھی پڑھا جاتا ہے اور ساتھ by product میں hcl بھی بنتا ہے by product میں hcl بھی بنتا ہے balance ہم کر دیتے ہیں carbonyl chloride کے ساتھ ساتھ ہماری book میں جو word use ہوا ہے اس کے لیے ایک word use ہوا ہے ایسے کہتے ہیں fast gene gas fast gene gas یہ fast gene gas ہے ایک ہوتا ہے fast phene gas وہ کیا ہوتا ہے ph3 وہ ہے ph3 اور یہ ہے fast gene gas یہ ایک toxic gas ہے تو اگر آپ super heated stream use کریں گے تو پھر آپ کے پاس جو basically carbon cuttriolide ہے وہ hydrolyze ہو جائے گا لیکن وہ basically اس طرح نہیں ہوگا جیسے باقی four group element ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیڈ جو ہے وہ plus two form میں زیادہ stable ہے pbcl4 جو ہے وہ فوراں ہی room temperature کے اوپر ابھی تھوڑی دیرے پہلے بات کی میں نے decompose ہو کہ pbcl2 میں چلا جاتا ہے اس لیے وہ بھی water کے ساتھ اس طرح behavior شو نہیں کرتا جیسے باقی four group element شو کرتے ہیں تو اس کا جو tetra halide ہے وہ کیسے hydrolyze ہوتا ہے pbcl4 جو ہے یہ unstable ہے room temperature کے اوپر لیکن اگر ہم اس کا reaction water سے کر دیں یہ جیسی ہی water کے ساتھ reaction کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ مل کر pb02 بنا دیتا ہے یہ اس کا dioxide بنا دیتا ہے اور ساتھ ہی بائی پروڈکٹ میں hcl بن جاتا ہے اس کو balance کرنا ہے وہاں oxygen کے ساتھ two ہے تو یہاں two لگا دیں hydrogen four ہو گئے ہیں تو یہاں four لگا دیں chlorine already balance ہے یہ اس طریقے سے decompose ہوتا ہے اسی طریقے سے بچوں جو ہمارے پاس جتنے four group element ہیں ان کے جو tetra halide ہیں یہ halide آئین کے ساتھ react کر کے hexahelo complex بناتے ہیں لیکن exceptional case accept یہ یاد رکھنے والی بات ہے multiple choice میں پوچھی جا سکتا ہے accept ccl4 یا کاربن کے جو tetra halide ہیں وہ اس طرح کب یہ ورش ہو نہیں کرتے وہ complex نہیں بناتے جیسے آپ کے سامنے میں آپ اس وقت لکھ رہا ہوں بچو میرے پاس یہ ہے sif4 یہ tetra halide ہے فلورین کا سلیکان کا فلورین کے ساتھ یہ آپ کے پاس جیسے ہی فلورائیڈ آئین سیریک کرے گا اگر یہاں کلورائیڈ ہوگا ادھر کلورائیڈ یوز کرو گے یہاں فلورائیڈ ہوگا یہاں پہ فلورین ہوگا فلورائیڈ یوز کرو گے ٹو مول یوز کریں گے اس کے ساتھ یہ مل کر ایک complex بنائے گا sif6 اور اوپر charge minus 2 ہوگا اس complex کو ایک نام دیا جاتا ہے بچو جنرل نیم لکھنے لگا ہوں فلورین کے لیے فلورو ہیلو کی جگہ فلورو یوز کر لینا اب اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوتا ہے بچو hexah ہیلو hexah ہیلو اب یہ کسی بھی سیلیکان کا ہے بچو کسی کا بھی ہو سکتا ہے complex iron میں نے جنرل نیم لکھ دیا یہ سارے four group element بناتے ہیں لیکن accept کون سا ہے بچو accept exceptional case یاد کروایا ہے accept ہمارے پاس carbon tetra chloride یا carbon کا ہیلائٹ چھوڑ کر باقی سارے یہ behavior شو کرتے ہیں تو امید ہے بچو آج کا لیکچر آپ کو اچھا سمجھ جایا ہوگا آپ اس کو بیٹا تھوڑا سا multiple choice کے point of view سے بھی ذہن میں رکھیں کچھ لوگ ان چیزوں کو important نہیں سمجھتے آج کی لیکچر کے اندر جو most important چیز تھی وہ یہی تھی کہ carbon tetra chloride کیوں hydrolyze نہیں ہوتا اور باقیوں کے کیوں hydrolyze ہو جاتے ہیں لیکن باقی portion جو ہے وہ multiple choice میں important ہے اسی لیے ہمارے multiple choice 17 میں سے 17 نہیں ہوتے کہ ہم ان چیزوں کو اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے تو بچوں یہ important چیزیں ہیں ان کو آپ properties ہیں ان کو آپ study کریں تاکہ آپ کو maximum یاد ہو جائیں thank you very much